بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی ٹی آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بیٹ پالر بریانی میکرونی کی ریسیپی تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف کڑھائی میرے پری ہیٹیڈ ہے اس میں ایک چوتھائی کپ کے قریب آئل ایڈ کر لیوں آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں آدھا کلو چکن ایڈ کر لیوں چکن کے ساتھ ہی اس میں میں دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گے تاکہ چکن کی اچھے سے ہیٹ ختم ہو جائے اسے مکس کرتی جاؤں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہ وائٹ کلر اس کا ہو چکا ہے اب اس میں میں سوسیز ایڈ کر دوں گی سوسیز میں میں تین چمچ سرکا ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں یہ سوسیز آپ کی مرضی پہ ہے جتنے آپ کو سوسیز پسندے اسے لحاظ سے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں بریانی میکرونی کا باک شو کر رہی ہوں اس میں آپ کو بریانی میکرونی مسالہ اویلیبل ہے جسٹ اس کو آپ نے گوش پہ سپرنکل کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ گوش بھی مسالے کا پرفیکٹلی ضائقہ لے لے اب اس میں میں تین ادر باری کٹے ہوئے گول ٹامانٹر ایڈ کر رہی ہوں کسی بھی شیپ میں آپ کار سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دھکے رکھ دوں گی تاکہ گوش اور ٹامانٹر اچھے سے نرم ہو جائے اور ساتھ میں میکرونی بوائل کرنے کی تیاری کرتے ہیں ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی میں نے ساوس پین میں ایڈ کر دیا دو چمچ نمک ذائقے کے لیے ایک چمچ آئل ایڈ کیا تاکہ میکرونیز آپس میں چپکے نہ پانی میں بوائل آ چکے اب اس میں میں نے میکرونیز ایڈ کر دیا جیسے ہی یہ بوائل ہو جائیں گے اسے پانی سے میں نکال دوں گی اور ہم لوگ سالے کی طرف چلتے ہیں تو پرفیکٹلی ٹامانٹر گل چکے ہیں اور چکن بھی بلکل ریڈی ایس اچھے سے مکس کروں گی جب تک چکن آئل نہ چھوڑ دے تو آئل چھوڑ چکا ہے اب اس میں میں میکرونیز ایڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کروں گی اور پانچ منٹ کے لیے سے ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ میکرونیز بھی مسالے کا ذائقہ لے لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرح سے میرے لئے بہتری نینام ہوتا ہے اچھی پریزنٹیشن کے لیے سے میں نے ایک ادد شملا مرچ باریک کٹی بھی چاکٹی بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اسے زیادہ آپ نے پکانا نہیں اسے ہرا ہرا رہنے دینا ہے تاکہ اچھی پریزنٹیشن ہے میں اسے رش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اسے گھر پہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بریانی میکرونی کیسے بنی دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی میکرونی بلکل تیار ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ